ہریانا کی آواز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھندو سنگھ اور آج ہریانا کی آواز کے ذریعے ہم آپ کو کئی تصفیریں دکھانے جا رہے ہیں دراصل آج بات ہم کر رہے ہیں پرشاسنک ویوستاؤں کی اور ہم بات کر رہے ہیں سرکار کے دورہ کیے گئے ان دعوے کی جس میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں ہم جنتہ سے چناو کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ سوچتا کو لے کر الگ الگ سوروپوں میں کارکرم جو چلائے جا رہے ہیں اس کا ایک جو سکاراتبک پربھار ہے وہ عام لوگوں پر پڑھتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے لئے الگ الگ روپ میں مہم بھی شروع کی جاتی ہیں لیکن اصل معنی میں زمینی سطر پر جب پرشاسنک ادھکاریوں کو ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہوتا ہے کیا وہ صحیح طریقے سے ان یوجناوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں آج سوال اسی کو لے کر کے ہے دراصل ہودل کا گاؤں تمسرہ کا کو کئی سالوں سے وکاس کا انتظار ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گاؤں میں کئی سالوں سے گندگی کا امبار لگا ہوا ہے لیکن کئی بار شکایت کرنے کے باوجود کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے گاؤں کا جو مکھے راستہ ہے وہ گندے پانی سے بھرا ہوا ہے تو وہیں گاؤں میں موجود مندر بھی پانی سے بھرا ہوا ہے کئی مہنوں سے گاؤں میں اکھٹا پانی کئی گمبیر بیماریوں کو نیوتا دے رہا ہے جس کے کارن گرامین بہت پریشان ہے شکایت کی جا چکی ہے لیکن شکایت کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی سمدھان ہو نہیں سکا ہے اور اسی لئے کئی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں سوال یہ کہ آخر گندگی سے نجات کب بلے گی اور گندگی سے نجات دلانے کے لئے سوچ بھارت ابھیان شروع کیا گیا سرکار کے دورہ کوشش کی گئی کہ پردیش کے دیش کے الگ الگ حصوں میں اس کارنگرام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے تاکہ اس سے عام لوگوں کو فائدہ مل سکے اور سوچتہ کا جو ایک نعرہ دیا گیا اس کا جو فائدہ ہے وہ عام لوگوں کو دیا جائے لیکن کسی مہورت کا عدکاری لگتا ہے کوئی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے دورہ کوئی کوشش کوئی پہل یہاں تو نہیں کی گئی ہے اور یہ تصویریں بھی بار بار بتا رہی ہیں کہ اس علاقے کے اندر وقاظ کی جو کہانی ہے جو لکھی جا رہی ہے اور سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ ابود پور وقاظ یہاں ان علاقوں کے اندر ہو رہا ہے لیکن اس علاقے کو ابھی بھی وقاظ سے اچھوتا رکھنے کے لئے کون آخر ذمہ دار ہے کیا عدکاری ذمہ دار ہیں یا پھر جن پرتنیدیوں کی اس میں ذمہ داری آپ کو نظر آتی ہے لیکن کیا چناف جیتنے کے لئے وعدے جو کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے نیتاؤں کی سرکاروں کی اور جب سرکاروں کی دوارہ جن وعدوں کو کیا گیا ہے ان کو پورا کرنے کے لئے جب زمینی اس طرح پر پرشاسنک عدکاریوں کو ذمہ دیا جاتا ہے تو کیوں آخر وہ اس کام کو نہیں کرتے ہیں کیوں عدکاری اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں اور کیا ایسے ہی سوچ بھارت کا سپنا پورا ہو سکے گا کیا آپ کے علاقے میں بھی کچھ اسی طریقے سے حال ہے کیونکہ پردیش کے الگ الگ حصوں سے کئی بار ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو سوچ بھارت ابھیان اور پردیش کو صاف سترہ بنانے کے لئے ایک مہیم کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن دوسری طرف پردیش کے الگ الگ حصے آج بھی ایسے ہیں جہاں پر کوڑا اٹھانے کے لئے پریابت سویدھائے نہیں ہیں اور نہ ہی علاقوں کے اندر کوڑا اٹھایا جا رہا ہے گندگی کا امبار الگ الگ جگہوں پر نظر آتا ہے یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسی کچھ پریشانی ہے یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر بھی کوڑا اٹھانے کو لے کر کے ویوستائیں اپلبد نہیں کی گئی ہیں تو جلدی سے جلدی کارکرم میں جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لیکن سوال کئی ہیں کیا ایسے ہی ان تصویروں کو دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوچ بھارت بنانے کا جو سپنا ہے کیا وہ پورا ہو سکتا ہے یدی اس طریقے سے اور اس رفتار میں کام کیا جائے یدی عادی کاری اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو آخر کیسے اس سپنے کو پورا کیا جائے گا کشنا شرما جی ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکی ہیں بہت سوالگیت ہے کشنا جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں اس لیشے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سرکار کی جوجنا ہے تو بن جاتی ہے اور آدھیکاریوں تک بھی پورتی ہے لیکن سر کچھ دی میں ایک دو دن اگر دیان دینے سے کام نہیں ہوگا لیکن روز تک شیئر کے اندر ایسا ہے کہ جیسے ہمارے آن کشنا مورتی اڑڈا جی نتیکہ لے رکھا چڑکو گا تو سر صفائی کرمچاری نیمی ترو سے آتے ہیں اور کافی جگہ مطلب سفائی پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن سر ابھی بھی گاؤں میں اور آدھ پاس میں ہم جہدے مارلوں کہیں جاتے ہیں بس ہوتے دیکھتے ہیں سر اتنے گردگی کے دھیر لگتے ہیں پلاسٹک سے بیل لگایا گیا پلاسٹک اسی طریقے سے بیترا ہے سر بجار میں اور واپس جگہ جگہ سر اتنے گردگی کے دھیر لگتے ہیں سر خالی پردان مندری جی کہ یو جنامی نانے سے کام نہیں جاری گر کرمچاری کام کریں گے اور پرتے ہیں ناغری کا بھی دائتوں بنتا ہے سر کی وہی سوچ نہیں آتے اگر پورا ناغری پہلے رہیں گے تو سرکاری کرمچاری بھی پشنے کر ستے ہیں سر جگہ دالتے ہیں تھوڑی جرگات کو سفائی کرمچاری کریں گے کافی دال دے ہیں سر جنتہو بھی دیں دے ہیں ہمیں پڑھا رہے گئے ہمیں پڑھا رہے گئے ہمیں پڑھا رہے گئے ان کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور یدی ہم ان کو بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے لئے کچھ کریں گے بلکہ آپ علاقے کے لئے اپنے پردیش کے لئے اپنے دیش کے لئے کچھ کر سکیں گے تو یہاں یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ ذمہ داری اکیلی کسی سرکار کی ہے نہ صرف عدکاریوں کی ہے بلکہ یہ آپ کی بھی ہے یہ آپ کی خود کی بھی ذمہ داری ہے جس میں آپ کو اپنے آس پاس کو صاف سترا رکھنا ہوگا اور اسی کے چلتے ہی ہم گندگی سے نجات پاس سکتے ہیں اور اسی کوشش کو ہمیں سارتھک روپ میں بنانا ہوگا لیکن عدکاری جو بار بار یہ کہا جاتا ہے سرکار کے دورہ اگر کوئی بھی یوجنا چلائی جاتی ہے کوئی بھی محیم شروع کی جاتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک حصے میں عدکاریوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور جواب دے ہی بھی ہونی چاہیے کیونکہ یدی کسی علاقے کے اندر کوئی عدکاری کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے میں ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے عدکاریوں کی دورہ کیا اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے عدکاری آخر کیسے ان پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں کیا جنتہ سے باتشویت کی بھی جا رہی ہے یا نہیں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کو لے کر کے عدکاریوں کی جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے لیکن یہاں پر بات جیسا کی کرشنا جی نے کہا کہ اس میں عام لوگوں کو اپنی بھومکہ نبھانی چاہیے بھاگیداری اپنی سنچت کرنی چاہیے تاکہ علاقے کا جو وکاس ہے وہ آپ سے اچھوتا نہ رہے اور علاقے کے اندر سمپونڈ روپ سے وکاس ہو سکے جس میں نیتاؤں کی بھی ذمہ داری ہے بھاگیداری ہے عدکاریوں کی بھی اپنی ایک الگ ذمہ داری ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ڈاگرک جو آس پاس کے علاقے کو سافسترہ بنانے کے اندر مدد کر سکتے ہیں گندگی کو زیادہ نہ فیلائیں تو اس میں آپ کی بھی بھومکہ ہے تو سبھی کی جو آدھار پر سبھی کے حساب سے چل کر کے اور سبھی کے صحیحوں سے ہی اس کارکرم کو سفل بنایا جا سکتا ہے لیکن ہم لگاتا ٹی وی سکرین پر کچھ سوال بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک نمبر بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساتھا کر سکتے ہیں کیلاش اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں ہیں بہت سواغت ہے کیلاش آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نمشوار جی کیسے آپ ہاں نمشوار جی ہاں جی بول رہا ہوں جی یہاں ڈیر سال چناؤں سے پہلے جی چناؤں سے پہلے نیتاؤں نے کہا تھا بھی یہ سڑک پاڑ رکھی تھی سڑک پاڑ کھی تھی انہیں تو کچھڑ سے ابھی سڑک نہیں سہی کری اس نے اور گندگی پھیل رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے علاقے میں گندگی بنی ہوئی ہے ساتھ آتی ہے تو اس میں پیت جاتے ہیں کئی لوگ پڑھتے ہیں جو درگند نکلتی ہے مل جو شیور سے نکلتا ہے اس کی اور کوئی جانم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ خارق رمجوڑے کلاش اور یہاں آپ نے اپنے علاقے کی تصویر کو ساجہ کیا ہے ہمارے اس منچ کے ذریعے اور ہم امید کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے علاقے کی جو جو عویبستت تصویر ہے جو گندگی کا آپ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اس کو جلد سے جلد ادھکاری اس پر ایکشن لے سکے اور جلد سے جلد اس پریشانی کو دور کیا جا سکے تو یہاں ایسے ہی سب ہی کالرز کے دورہ اپنے اپنے علاقے کی تصویر کو ساجہ کیا جا رہا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی کچھ حد تک گندگی بنی ہوئی ہے یا کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہے سوچتا بھیان کو لے کر کے کیسے اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ ہمارے اس منچ کے ساتھ جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ کرکشیتر سے رام سجدیوہ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سوالگت ہے رام جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نمشکار جی میں یہ کہتا ہوں ایک طرف تو کہتا ہے سوچتا بھیان چلاتی ہے کہنا اور کرنے میں بہت فرق ہے جب تک کوئی ہے ہر چیز کی کوئی ہوتی ہے اگر سوچتا نہیں کریں گے گھر ساپ نہیں کریں گے تو اسے کیڑے مچھا میں بہت رکھو پرشاشن باتیں تو بہت کرتے ہیں ہر چیز کے کوئی گزیاست ہوتی ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دکھو آج جنتہ سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر ساپ رکھیں گے تو اس میں من بھی ساپ ہوگا اور وہ بھی ساپ ہوگا پوزا پات کرنا ہے ہر چیز کے لیے جنتہ اپنے گھر کو خود بھی ساپ کر لیں تو سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ زیادہ ہوگا دوسری بات میں یہ کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس ایک ساٹک ہے پانی ہی پانی ہی پانی ہی پانی ہی پانی ہی پانی روز اپیل کرتا ہوں روز وہ کرتا ہوں جبکہ میں بھی ساکار کرنے چاہتا ہوں سب سے زیادہ رہا ہوں پڑے لکھا ہوں سب کچھ اچھی مطلب کا بات کرنا سوچتہ ہی سب سے زیادہ ہوئے ہے اور لاشٹ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں یہ اسے من بھی ساف رہتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے میں بلکل ہم آپ کے بات کو سمجھ رہے ہیں رام جی اور آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ جتنا آپ نے کہا جتنا سبھی لوگوں تک پہنچی ہے بات وہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت شکریہ خیر آپ ہمارے ساتھ خارق رمجوڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہمارے ساتھ سندیب گویل اگلے کالر ہمارے ساتھ خارق رمجوڑ چکے ہیں سندیب بہت سواغت ہے آپ کا خارق رمجوڑے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں سب جو آپ کو یہ پہل کر رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ سرکار جو آواز نہیں تنپاتی ہے پرساطب نہیں تنپاتا ہے گندگی کے دیر لگے ہوئے ہیں پانی بھرا رہتا ہے سفائی نہیں ہوتی ہے نالی کی پیور کی پرساطب کو بار بار بتائے جانے کے پاسیوڑ یا پھر جو ہمارے پچھنی بھی ہیں پارسط ہیں ان کو بتانے کے پاسیوڑ بھی سفائی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ جنسہ کے لیے پریشانی کا سوپ بنا ہوا ہے میں فریدہ واضح کے اگر بارڈ نمبر نو کی بات کرو تو یہاں پر بہت سادہ جگہ جگہ گندگی کے دیر لگے ہوئے ہیں نالیہ جام پڑی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی پارسط سے بولتے ہیں تو وہ عدی کاریوں پر ڈال دیتے ہیں عدی کاریوں پر بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ فائلیں روکی پڑی ہیں تو یہ کر کے جو جنٹا ہے وہ اس کا شکار ہوتی ہے سرکار ایسی ہیں کہ جو گندگی کے دیروں پر لوا لب ہیں جنبہ پانی جمع رہتا ہے ان کی مکاسی نہیں ہو پاسی تو اس کا خامیادہ جنٹا کو دورنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہم کرنی چاہیے سرکار کو جو عدی کاری صدر جائے سرکاری چیزوں کو جو ان سے پکایت پہتی ہیں ان کا نیوارن کریں تو یہ سب چیزیں ہیں جن کا شمادہ لولا چاہیے اچھا ہے ایسا آپ کا چینل جو لگاتر ہوا دکھا رہا ہے لوگوں کی جو مصیبتیں جھلی پرتی ہیں سپائی کو لے کر گندگی کو لے کر تو یہ سب چھوٹی چیزیں سرکار کی نظروں میں چھوٹی ہوں گی لیکن جو چھیتر میں رہنے والے لوگوں کے لئے بہت بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں جب لوگوں کو نظر نہیں آتے رات سے رات کے پر میں لائٹیں نہیں جلتی پرگو پر اور جنہے در دلکی پر ہی رہتی ہے پانی خریور کے ڈھکڑ کھلے رہتے ہیں تو آج سے ہونے کا بھی چانس زیادہ رہتا ہے اگر میں حالی کی بات کروں تو ابھی دو دن پہلے ہی ہمارے چیتر میں بدلہ رات کے سمعہ بائک سے جا رہا تھا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سٹریٹ لائٹ بلکل یہ سرکار اور پرشاستنی کادھکاریوں کے لئے تو ویسے بہت چھوٹی سی بات ہوگی لیکن عام لوگوں کے لئے بہت بڑی ہوتی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکر میں جوڑے سندیب تو یہاں لگاتار آپ سبھی کی طرف سے ہمیں پرتوگریائیں مل رہی ہیں اور آپ سبھی کی طرف سے بتایا کیا ہے لیکن سوچتہ کھلے کر آپ کے علاقے میں کیا تصویریں ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہریانہ کی آواز میں اور ہریانہ کی آواز میں آج ہم بات کر رہے ہیں لگاتار جس طریقے سے ہم جنس ویدھاؤں کو لے کر کے چرچہ کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے آپ سبھی کی طرف سے لگاتار ہمیں پرتوگریائیں مل رہی تھی دراصل سوچتہ بھیان کو لے کر کے ایک نعرہ ایک مہیم ایک کارکرم شروع کیا گیا لیکن اس کا اثر کتنا ہوا پرشاستنی کادھکاریوں کے کام کاج کے طریقے میں کتنا بدلاب آ سکا آپ کو دراصل یہ تصویریں ہم ہوڈل کی دکھا رہے ہیں جہاں پر تم سرہ کو کئی سالوں سے وکاس کا انتظار نظر آ رہا ہے رام اگلے کالر ہمارے ساتھ تاکھ گروہ رام سے کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے یہ رام آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آج کی بھی شیفر سبیندو جی نمشکار نمشکار جی سار جی میں بتانا چاہوں گا ابھی ہم ایک مہینہ پہلے پچاس بندے کم سے کم بھی مطلب ہے ہم نے نگم میں کمپرینٹ کرتی اور بندے ساتھ میں گئے تھے اور چار آٹھ مرلا ایس بیائی پرانا جو کھانٹ سر روڑ ہے اس کے سامنے گندگی دھیر ہوگا دھیر پڑے رہتے ہیں وہاں پر گئے لیکن کیا کرا ملی بھگت سے وہاں پہ کھوکا تو کھڑا کر دیا پرائیویٹ دکان گا لیکن پھر بھی وہاں پہ کھوڑا ڈالا جا رہا ہے آج ہی صبحرے کے ٹائم کھانٹ سر روڑ سے راجے پارک کے سامنے کھانٹ سر روڑ پہ کھوکا اٹھا کے لے گئے اس کھوکے کے در سے کچھ لوگ مطلب وہاں پہ پساب وغیرہ نہیں کہتا اب وہاں بھی شروع ہو گیا اس بی سکول کے وہاں پر بھی یہی حالت ہے میرا کہنے کا مطلب اس کا ذمہوار کون ہے جوابدار کون ہے اس سے سپس سدھ ہوتا ہے موڈی جیو کھٹے یہ شرب بھاچن بھاچن ہے اس سے سدھ ہوتا ہے کہ جو ادھیکاری ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی تیرے کا نہیں ہے ان کو سب پتا ہے جب آپ کو مطلب ہے جب آپ کے پر جگہ نہیں ہوگی کوئی سرویس کوئی گاڑی آتی نہیں لینے کے لیے سرویس والے جاتے ہیں وہ سوہرے جائیں گے بارہ بجے گاڑی آئے گی تو کوڑا کارڈ ڈالنے والے تو ڈالیں گے چیک ہے نہیں بلکل لگتار کئی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں اور آپ سب ہی کی طرف سے جتنے بھی درشک اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں ان سب ہی کی طرف سے بہت ساری رائے دی گئی ہیں بہت ساری تصویر بھی بتائی جارہی ہیں ہر کوئی اپنے علاقے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں بہت شکریہ رام آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی اگلے کالر ہمارے ساتھ مدن کارکرم میں جڑ چکے ہیں مدن بہت سو اگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ مدن مجھے سن پا رہے ہیں مدن میری آواز پہنچ ہوئے آپ تک لیکن کئی چیزیں ابھی تک صاف ہوئی ہیں کیونکہ لگاتار جو کالرز ہیں ان کی طرف سے اپنی الگ الگ پرتیگری آئے ہیں کسی کا ماننا ہے کہ یہ علاقے کے اندر جب ہم بدلاو کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ادھکاریوں کی ذمہ داری اس میں اہم ہوتی ہے پرمود اگلے کالر ہمارے ساتھ کارکرم میں ہیں بہت سو اگت ہے پرمود آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ پرمود مجھے سن پا رہے ہیں آپ پرمود کرپیہ سب سے پہلے آپ ٹی وی سیٹ کا والیوم تھوڑا سکم کر لیجے تاکہ آپ کی آواز ہمیں پہنچ سکے جی پرمود بتائیں لیکن ابھی تک اس پورے کارکرم کے دوران ہمارے ساتھ کئی کالرز چھوڑے یعنی کہ آپ سبھی کی درشکوں کی طرف سے ہمیں بہت ساری پرتگریہ آئیں ملی ہیں اپنے علاقوں کے بارے میں آپ نے بتایا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس بدلاو کی مہیم کے اندر ہر کوئی شریک ہونا چاہیے سرکار کے ذمہ داری ہے پرشاستنی کادیکاریوں کو اپنی ذمہ داریوں کو نرواہ کرنا ہے اور ساتھی ہمیں خود کو بھی اپنے جو کرتوے ہیں ان کا پالن کرنا ہوگا تب ہی اس مہیم کو ہم سارتک روپ سے اپنا سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں اور اس کا اثر علاقوں کے اندر بدلتے ہوئے سروپ میں نظر بھی آ سکتا ہے فلال کے لئے بسطتا ہی نمشکال موسیقی